اسلام علیکم and welcome to creative corner تو آج ہے ہماری photoshop کی class number 4 جس میں ہم سیکھیں گے layer panel کو میری پچھلی تین classes میں layer panel کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور اگلی آنے والی classes میں بھی layer panel کا بہت استعمال ہوگا تو اس سے پہلے کہ ہم بزید کسی اور tool کی طرف بڑھیں تو پہلے ہم layer panel کو سیکھیں گے باتیں بہت زیادہ ہوگیاں تو چلیں میری screen پہ چلتے ہیں تو photoshop میں میں نے ایک new text document بنا لی ہے جہاں سے file میں آکے اور new سے یہاں سے میں نے ایک new text document بنا لی ہے اور اگر ہم layer panel میں آجیں گے تو یہاں پہ ایک background نام کی layer ہے جو کہ lock ہے اب اس lock سے کیا مراد ہے کہ نہ ہم اس کی opacity change کر سکتے ہیں نہ اس کا fill change ہوگا اس پہ جتنے بھی options یہاں پہ show ہو رہے ہیں وہ سب locked ہیں اور اب اگر ہم کسی picture کو بھی open کریں گے تو وہاں پہ بھی ایک background کی layer بنی ہوگی جو کہ locked ہوگی جیسے یہ picture ہے اگر ہم layer panel میں آجیں تو یہاں پہ بھی ایک background نام کی layer بنی ہے اور یہ بھی lock ہے اب اس background لے گا کیا کہ ہم اس کو move بھی نہیں کر سکتے یہ دیکھیں جیسے اس کو move کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پاس ایک error آجے گا convert to normal layer کا تو یہ اب normal layer کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلا ہمارا آپ option بنا ہوئے layer کو delete کرنے کے لیے اب یہ lock layer ہے اب یہ delete نہیں ہوگی تو اسی کے ساتھ ایک option ہے new layer بنانے کا تو اگر ہم اس پہ click کریں گے تو اس سے new layer بن جے گی اور اب یہ ایک normal layer ہے اس پہ ہمارے پاس سارے option بھی show رہے ہیں اور ہمارے پاس delete کرنے کا option بھی ہے تو اس سے ایک option ہے group کے لیے اگر مالنے ہمارے پاس یہاں پہ تین چار layer بنی ہوئی ہیں تو ہم ان ساری layer کو select کریں گے shift کو hold کر کے اور یہاں پہ ہم group پہ click کر دیں گے تو یہ ساری کے ساری layer اس group میں چلے گی ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک سیکن میں undo کرتا ہوں یہاں سے یہ layer 1 پہ آئیتے ہیں اور brush کے ساتھ میں یہاں پہ کوئی سائے کلر کر دیتا ہوں جس پورٹ کے یہ کر دیا اب layer 2 پہ آگے یہاں پہ میں نے یہ کلر کر دیا اس layer پہ آگے یہ والا کلر کر دیا اس layer پہ آگے یہ والا کلر کر دیا اب ایسے تو یہ ساری separate separate layer ہیں اگر ہمیں کسی کو move کرنا ہے تو یہ سب separately move ہو رہی ہوں گی تو اگر ہم ان چاروں layer کو select کریں گے shift کو hold کر کے اور یہاں سے ہم group پہ click کرتے ہیں تو یہ ساری layer group میں آگئی ہیں اب ہم اس پورے group کو move کر سکتے ہیں اور ہم اس group کی copies بنا سکتے ہیں اگر ہم اس group کو drag کر کے یہاں new layer پہ drop کریں گے تو اس کی copy بنجے گی یہاں تو یہ طریق ہے یہاں ہم keyboard سے control J پرس کریں گے تو اس کی ایک new layer copy بنجے گی اور اسے next option ہمارے پاس ہے adjustment layer کا اور mask کا تو ان دونوں topic پہ میں الگ سے ویڈیو بناوں گا جو کہ کافی detail ویڈیو ہوگی اور ابھی میں یہاں پہ ایک picture کو import کا لیتا ہوں تو جس پوز اگر ہم نے اس picture کے اوپر اس picture کو import کرنا ہے تو simple control A کریں گے select all control C سے copy اور یہاں پہ کنٹرول V سے پیسٹ کر دیں گے ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ ہے کہ اگر ہم اس picture کو open کر کے یہاں سے اس کو drag کریں اور اس پہ علاقے ہم drop کر دیں تو یہ بھی سیم کام کرے گا control T سے ہم اس کو resize کر لیں گے shift اور alt کو hold کریں گے تو یہ proportionally چھوٹا یہاں بڑا ہوگا بس make sure آپ کا اس پہ check نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم یہاں lock panel میں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلا lock ہے ہمارے پاس lock transparent pixel اس کو ہم on کر لیتے ہیں تو اس کو on کرنے سے یہ فرق آئے گا کہ ہم جب بھی brush کو use کریں گے تو وہ صرف picture پہ use ہو رہا ہوگا اس کے جو side والے جتنے بھی transparent pixel ہیں جو sideوں پہ ہیں یہ سب lock ہیں صرف picture کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں اور اس کے جتنے بھی یہ transparent pixel ہیں یہ سب lock ہو جاتے ہیں اور اس سے اگلا lock ہے ہمارے پاس lock image pixel اس کا کیا فائدہ ہے کہ اس کو جب بھی ہم اس lock کو on کریں گے تو ابھی ہم اس picture کے اوپر کچھ بھی use نہیں کر سکتے نہ ہی اس کے transparent pixel پہ نہ ہی ہم اس picture کے اوپر جو ہی ہم اس کے brush use کریں گے تو ایک new layer بن جے گی وہ layer ہماری lock ہی رہے گی ابھی ہم اس layer کے اوپر کچھ بھی کام نہیں کر سکتے یہ بالکل lock ہو چکی ہے ہاں البتہ ہم اس کو resize کر سکتے ہیں اس کی ہم transformation change کر سکتے ہیں بٹھ ہم اس کے اوپر کوئی نیا کام نہیں کر سکتے اور next lock ہے ہمارے پاس lock position ظاہر ہے نام سے ظاہر ہے کہ ابھی ہم اس کے position کو change تو بالکل نہیں کر سکتے یہ دیکھیں جیسے change کرنے کوشش کرنے گا ہم اپر error آجے گا نہ اس کو control T سے resize کر سکتے ہیں البتہ brush کے ساتھ ہم اس کے اوپر paint کرنا چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں کچھ بھی بنانا چاہیں تو اور اگلا lock ہمارے پاس ہے artwork کے لئے lock اب اس کے لئے پہلے میں artwork بنا لیتا ہوں تو میں نے تین artwork بنا لی ہے تو یہ والی picture ہے جو مجھے artwork 2 میں show کروانی ہے تو میں artwork 2 میں لے آنگا یا فائل کے drop کروں گا ابھی کیا ہے کہ اگر میں اس پہ کام کرتے کر دے گلتی سے میرے mouse یہاں پہ چلا گیا ہے تو یہ یہاں پہ شوہنے شروع ہو رہے گی اور اگلتی سے یہاں پہ چلا گیا ہے تو یہاں پہ شوہنے شروع ہو جائے گی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کو میں اس artwork سے اٹھا کے اس artwork پہ drop کرتا ہوں اور جہاں پہ اس کو میں lock کر دیتا ہوں ابھی میں کہیں بھی لے جاؤں گا اس کو تو یہ وہاں پہ شوہ نہیں ہوگی صرف artwork 2 میں ہی شوہ ہوگی اور next lock ہے ہمارے پاس lock all ظاہر ہے اس کو on کرنے پہ ہر چیز ہمارے پہ off ہو جائے گی تو ابھی ہم آجتے ہیں opacity کے اوپر تو opacity ہماری جتنی کم ہوگی اتنی ہماری picture transparent ہو جائے گی even تو اگر ہم zero پہ رہیں گے تو بالکل یہاں پہ zero خاتم ہو رہے گا جیسے جیسے ہم بڑھاتے ہیں کہ اس کی وہ transparent مامش ہو ہوتی آئے گی اور ویسے تو آپ یہاں سے اس کو drop کر کے یہاں سے value change کر سکتے ہیں پٹ photoshop میں اگر آپ اس کے نام کے اوپر click کر کے hold کریں اور اس کو اگر left drag کریں گے تو وہ value کم ہوگی اگر right کریں گے تو وہ value plus ہوگی اس سے آگے option ہے fill کا ابھی کے لئے یہ fill بالکل سیم کام کر رہا ہے جیسے ہمارے میں opacity کام کر رہی ہے بھٹ اس کا کام کچھ ہو رہا ہے کہ جب ہم blending option میں جائیں گے تو وہاں پہ جا کے fill کے بارے میں سیکھیں گے اور اگلا option ہے ہمارے پاس blending mode کا ابھی اس layer کے اوپر normal mode reply ہو ہو ہے اب ہم اس کو dissolve کر دیں گے تو dissolve کرنے سے اس کو اتنا خاص کو فرق پڑا نہیں ہے یہ دیکھیں بالکل یہ picture same ہے ابھی تک ہاں البتہ اب اگر میں اس کی تھوڑی سی opacity کم کروں گا تو آپ کو فرق نظر آئے گا یہ دیکھیں تو پہلے کیا اور تھا کہ پہلے normal layer کے اوپر اگر ہم اس کی opacity کام کر رہے تھے تو جو ہمارے pixel تھے وہ gradually fade ہوتے آ رہے تھے اور last pack وہ بالکل نل ہو رہے تھے but dissolve کرنے بعد اگر ہم اس کی opacity کم کر رہے ہیں تو کچھ pixel پیچھ میں سے کم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے pixel کم ہو رہے ہیں لیکن pixel کے opacity 100% ہے pixel کم ہوتے آ رہے ہیں pixel کی opacity کم نہیں ہو رہی end pack ہے بالکل نل زیرو ہو جائیں گے but still یہ پورے pixel کی 100% پیسٹ کے بھی بھی اور ہی سینا میں بس یہاں پہ کافی سارے blending mode ہیں جو کہ ہر picture پہ different results دیتے ہیں میں آپ کو اس کا ایک exact بتا نہیں سکتا کہ یہ ایسے ہر picture پیسے ہوں گے but ہاں البتہ جو یہ والا session ہے یہ darken کے لیے اور یہ والا lighten کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا idea دیتا ہوں کہ جو darken سے لے کے darken color ہے اس کی بیچ میں جتنے بھی effect ہیں اگر ہم اس میں کوئی بھی apply کریں گے تو picture میں جو بھی light pixel ہوگا جو light color ہوگا وہ transparent ہو جائے گا similarly lighten سے لے کے lighten color تک اس کے بیچ میں جتنے effects ہیں جو ہر پاس dark values ہوں گی وہ transparent ہو جائیں گی اب یہ overlay سے لے کے hard mix تک یہ دونوں کا mixture ہے تو بہتر ہے کہ یہ blending mode پہ آپ ذرا practice کریں خود experiment کریں کیونکہ ہر picture پہ ہر جگہ اس کا different result آتا ہے تو اس panel میں یہ last option ہے ہمارے پاس searching کے لیے تو سب سے پہلا ہمارے پاس option ہے filter for pixel layer اگر ہم اس کو on کرتے ہیں تو layers میں یہاں فرق نہیں آیا ایک سیکنڈ اس کو میں کرتا ہوں یہاں سے off اور میں یہاں سے ایک بنا رہتا ہوں adjustment layer ابھی یہاں پہ ایک adjustment layer ہے لیکن جیسے ہی میں اس کو on کرتا ہوں وہ ہمیشہ ہو نہیں ہوتی تو similarly اگر میں یہاں سے adjustment layer کو on کرتا ہوں تو ہم اب صرف وہی شو ہوگی تو next ہے ہمارے پاس text layer ابھی یہاں پہ text layer ہے نہیں اور اس سے آگے ہمارے پاس آتا ہے shape layer جیسے ہمیں اس کو on کریں گے تو وہ بھی ہمیں پاس نہیں ہے تو ہمیں شو نہیں ہو رہی تو یہ سارے ڈول ہمارے پاس searching کے لیے ہیں اور even تو اس کے اندر بھی جو tools آ رہے ہیں وہ بھی سب searching کے لیے ہی آ رہے ہیں کہ ہم نے اگر ہمارے پاس بہت ساری layers بن گئی ہیں تو ہم نے اس کے ایک simple اس کے accordingly search کرنا ہے جیسے ہم name کریں گے تو جو اس کا نام کو لکھیں گے تو وہ اب آپ سامنے شو ہو جائے گی تو یہ سارا searching کا tool ہے تو that's it layer کے یہ class آج یہاں پہ end ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی class hope آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر میرے چینل پہ پہلے دفعائیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں thank you so much for watching